اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا دیش کے بہو سنکھیکوں کے خلاف اکثر زہر اگلتے رہتے ہیں خود اے آئی ایم آئی ایم کے اتر پردیش کے ادھکش شاکت علی نے ہندووں کے خلاف ایسی بھاشا کا استعمال کیا جس کو کسی بھی قیمت پر سویکار نہیں کیا جا سکتا شاکت علی نے ہندووں کے پرتی بہت گھناسپت بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہندو تین محلاؤں سے شادی کرتے ہیں تو وہ رکھیل بن جاتی ہیں شاکت علی نے یوپی میں ایک ریلی میں بولتے ہوئے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تین شادیاں کی ہیں دو شادیاں ہونے پر بھی ہم سماج میں دونوں پتنیوں کو سممان دیتے ہیں لیکن ہندو ایک سے شادی کرتے ہیں اور تین رکھیل رکھتے ہیں ان کے اس بیان کے بعد ویرود بھی شروع ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر لوگ مکہ منتری یوگی عدتینات سے علی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ساتھ ہی بی جے پی بھی اس بیان کے ویرود میں اتر آئی ہے وہیں اویسی کے قریبیوں میں شامل شاکت علی نے آگے کہا کہ ہندو نہ تو اپنی پتنی کا سممان کرتے ہیں اور نہ ہی رکھیلوں کا اگر ہماری دو شادیاں ہوتی ہیں تو ہم انہیں سممان کے ساتھ رکھتے ہیں اور ہمارے بچوں کے نام بھی راشن کارڈ میں ہوتے ہیں یہی نہیں کرناٹک کے شکشن سنستانوں میں مسلم چھاتراؤں کے ہجاب پہننے پر پرتیبند کو لے کر بھی شوکت علی نے زہر اگلا انہوں نے کہا ہندو تو یہ تیہ نہیں کرے گا کہ دیش میں کون کیا پہنے گا یہ سمویدھان تیہ کرے گا انہوں نے کہا کہ ہجاب کے نام پر بھاجپا دیش توڑنے کا کام کر رہی ہے انہوں نے آگے کہا کہ نیتا بھاجپا کے اشارے پر مسلموں کو نشانہ بنا رہے ہیں مدرسہ موب لینچنگ وقف اور ہجاب جیسے مددے اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ مسلموں کو نشانہ بنانا آسان ہے جب بھاجپا کمزور ہوتی ہے تو مسلموں سے جڑے مددوں کو اٹھاتی ہے غور طلب ہے کہ خود اسد الدین اویسی نے گول کندہ قلعہ میں ایک ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے بیوید آسپت بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم لڑکیاں ہجاب پہنیں گی اور جسے پسند ہے وہ بکنی پہنے اویسی نے کہا تھا کہ بھارت کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم چھوٹے بچوں کو ہجاب پہنانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں کیا ہم واقعی اپنی لڑکیوں کو مجبور کر رہے ہیں ہماری بیٹیوں کو ہجاب پہننے دو اگر تم چاہو تو اپنی کو بکنی پہنا لو